اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ سبھی خیرہ سے ہوں گے تو ایک بار پھر سے میں آپ سبھی کے بیچ حاجر ہوا ہوں کوئیت کی بڑی اور انپورٹن اپ ڈیٹ لے کے تو ویڈیو بنے رہے ہیں ویڈیو پر اینڈ تک جرور دیکھیں تو چلیے ویڈیو اسٹارٹ کرتے ہیں دوستو بتا دے جو پہلی اپ ڈیٹ کوئیت سے نکل کے آ رہی ہے وہ کوئیت ڈی جی سی اے کی طرف سے جاری کی گئی ہے دوستو آپ کی جانکاری کے لئے بتا دیکھی یہ اپ ڈیٹ ان تمام لوگوں کے حوالے سے ہے جو لوگ کوئیت میں نی ویجے پہ انٹر کرنا چاہتے ہیں دوستو آپ کی جانکاری کے لئے بتا دیکھی کوئیت ڈی جی سی اے کے طرف سے ایک اپ ڈیٹ جاری کیا گیا ہے اور بتایا کیا ہے ابھی بیس پروفیشن کو لے کر ایک نیا قانون لاغو ہونے والا ہے جہاں دوستو آپ کی جانکاری کے لیے بتا دیکھی چاہے آپ لوگ انڈیا یا پاکستان یا سی لنکا یا بنگلہ دیس یا اور کسی دیس سے اگر آپ لوگ کوئیت کے سفر کرنا چاہتے ہو تو آپ لوگوں کو اپنے دیس میں ہی ایک تھیوری ٹیسٹ دینا ہوگا جہاں دوستو آپ کی جانکاری کے لیے بتا دیکھی اس کے بعد جب آپ لوگ کوئیت میں انٹر کرو گے تو وہاں پہ آپ لوگوں کو پریٹیکل ٹیسٹ دینا ہوگا جہاں دوستو آپ کو بتا دیکھیں یہ جو سسٹم ہے یہ ابھی بیس پروفیسن کے اوپر لاغو کیا گیا ہے ابھی اسے نورمل طریقے سے نہیں لاغو کیا گیا ہے لیکن دوستو یہ مان کے چلیے کہ جو وہاں کی گورنمنٹ ہے وہ اب اس پر کام کرنا چالو کر دی ہے کیونکہ جس حساب سے ابھی کوئیت کے اندر الیگل لوگ موجود ہے اس کو دیکھتے ہوئے یہ قانون لاغو ہونے والا ہے چاہے پھر آپ لوگ کسی بھی کنٹری سے اگر آپ لوگ کوئیت کا سفر کر رہے ہیں تو آپ لوگ جس کام کا ویجا ہے جس کام کے لیے آپ لوگ جا رہے ہیں اس کے لیے آپ لوگوں کو آپ کے اپنے ملک میں ہی ایک ٹیسٹ دینا ہوگا اس کے بعد کوئیت جب پہنچو گے تو وہاں پہ بھی آپ لوگوں سے ایک ٹیسٹ لیا جائے گا خاص کر کے ورک پرمیٹ ویجا والوں کو لے کر یہ اپ ڈیٹ جاری کی گئی ہے اس کے علاوہ دوستو جو اگلی اپ ڈیٹ کوئیت سے نکل کیا رہی ہے وہ بھی ایک ایسی آئی سکس کو لے کر کے ہے اپ ڈیٹ کنوسار بتایا گیا ہے کہ یہ سکس ال صدیق ایریے سے اس کو ہراست میں لیا گیا ہے بتایا گیا ہے کہ وہ اپنے گھر میں ایک ٹیٹو کا کاروبار کیا کرتا تھا بتایا گیا ہے کہ یہ لوگوں کے ہاتھوں پہ سریروں پہ ٹیٹو بنایا کرتا تھا جیسا کہ آپ لوگوں کو یہ بات پتا ہے کہ کوئیت میں ان تمام چیزوں کو لے کر کوئی بھی پرمیسن نہیں دی گئی ہے لیکن یہ سکس پھر بھی ایسا کرتا تھا جیسے ہی وہاں کے عدیکاریوں کو معلوم پڑا ویسے ہی چھاپے ماری کی گئی اور اس کو ہراست میں لے لیا گیا ہے تو دوستو میں آپ تمام لوگوں سے یہی کہنا چاہوں گا اگر آپ لوگ وہاں پہ رہتے ہو تو آپ لوگ الیگل کام سے اور الیگل طریقے سے بلکل بھی نہ رہو اس کے علاوہ دوستو جو اگلی اپ ڈیٹ کوئیت سے نکل کے آ رہی ہے وہ مصر کے پروازیوں کو لے کر کے ہے جہاں دوستو آپ کی جانکاری کے لئے بتا دے کی ایک سکس دکان پہ کھڑا ہو کر کے مصر کا سگریٹ پی رہا تھا اور جب وہاں پہ عدیکاری لوگ پہنچے تو ان سے پوستاج ہونے لگی کہ آپ یہاں پہ کیوں سگریٹ پی رہے ہیں لیکن وہ سکس کو گصہ آ گیا پھر وہ ہاتھا پاہی کرنے لگا تو کچھ اس طریقے سے بات آگے بڑھ گئی اور وہاں پہ لگ بک پندرہ اور مصری لڑکے تھے جو ساتھ میں مل کر کے عدیکاریوں سے ہاتھا پاہی کرنے لگے تو کچھ اس طریقے سے بھی پندرہ اگپٹینز یعنی کی مصر کے لوگوں کو دھراست میں لے لیا گیا ہے اور ان لوگوں کو ڈپوٹیشن بھید دیا گیا ہے تو دوستو جیسا کہ آپ تمام لوگوں کو یہ بات پتا ہے کہ اگر آپ لوگ کوئیت میں کہیں بھی رہتے ہو جس چیز کے لیے پابندی کی گئی ہے آپ لوگوں کو اس چیز کی پابندی کرنی چاہیے نہیں تو اگر آپ لوگ پابندی نہیں کرو گے تو آپ لوگوں کو بھی اس طرح پکڑ کر کے آپ لوگوں کو کوئیت سے ڈپوٹ کر دیا جائے گا اس کے بعد آپ لوگوں کو دوبارہ کبھی بھی کوئیت میں انٹی نہیں دی جائے گی اگر آپ لوگ کوئیت میں رہنا چاہتے ہو تو اس کے علاوہ دوستو جو لوگ کوئیت سے اپنے ملک پیسہ بھیجنا چاہتے ہیں آج کا جو ریٹ چلنا ہے وہ میں آپ تمام دوستوں کے ساتھ سیر کر دیتا ہوں دوستو کر ہم انڈیا کی بات کرے تو انڈیا میں پیسے ہیں مہیں پہ اگر ہم بنگلہ دیس کی بات کر رہے تو تین سو بیلی سو پیسے ہیں مہیں پہ اگر ہم سری لنکا کی بات کر رہے تو گیارہ سو شپن روپے تیتیس پیسے ہیں تو دوستو جو کوئیت سے بڑی اور اپ ڈیٹ نکل کے آ رہی تھی جسے میں نے آپ تمام دوستوں کے ساتھ سیر کی امید کرتا ہوں ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی پسند آئی ہو تو جرور سے چنل سسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور جیدہ جیدہ سیر کریں اور اگر آپ میری ویڈیو فیس بوک پیچ پر دیکھ رہے ہیں لائک کو جیدہ جیدہ سیر کریں اور فالو کر لیں چلی ملتا اور کسی نیو اپ ڈیٹ ہوں اب تک کے لیے اللہ حافظ